ہیلو دوستو ویلکم ٹو فیروز الیکٹیکل آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں یہ روم ہیٹر جو آتا ہے روم ہیٹر کے سپیر پارٹس دکھاؤں گا یہ سارا سپیر پارٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پر سارا روم ہیٹر کا سپیر پارٹس ہے ہر ایک موڈل کا یہاں پر آویلیبل ہے تو یہ سارے دکھاؤں گا میں آپ کو اور آپ کو بتاؤں گا کون سا کتنا آئٹم لینا چاہیے کون سا کتنا نہیں لینا چاہیے اور یہ کون سا آئٹم کس والے ہیٹر میں لگتا ہے مطلب ساری جانکاری آپ کو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا یہ کون کون سا ایلیمنٹ کتنے طریقے کے آتے ہیں سوچ کتنے طریقے کے آتے ہیں اور یہ جو روڈ ہوتی ہے یہ کتنے طریقے کے آتی ہیں یہ جو فین ہوتے ہیں یہ کتنے طریقے کے آتے ہیں ساری چیزیں یہ جو موٹر ہوتی ہے کتنے طریقے کے آتی ہیں اور کتنا ان کا ہول سیل پرائس ہے اس ویڈیو میں ساری باتیں آپ کو میں شروع سے آخر تک بتاؤں گا اور دوست آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو آئٹم ہے یہ کس ہیٹر میں لگتا ہے کہاں پر لگتا ہے بہت سارے ہمارے بھائی کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آئٹم ریال میں لگتا کہاں پر ہے کون سے ہیٹر کا کون سا آئٹم ہے ایسے میں دکھا دوں گا تو بہت سارے ہمارے بھائی نہیں سمجھ پائیں گے لیکن میں آپ کو فوٹو کے ساتھ میں دکھاؤں گا اس ویڈیو میں کہ کون سا آئٹم کہاں پر لگتا ہے کس والے روم ہیٹر میں لگتا ہے کہاں پر یہ بارٹ لگا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یہ سمجھ آ جائے تو چلے بینہ دیری کرے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں تو آپ ویڈیو پوری دیکھنا کر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل فیروز لیٹیکل کو جرور سسکرائب کریں آئیے بینہ دیری کرے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں اور ان سارے آئٹم کا ہول سیل پرائیس آپ کو بتاتا ہوں دوستو سب سے پہلے میں یہاں سے اسٹارٹ کروں گا یہ ایلیمنٹ دیکھ رہے ہیں کتنے طریقے کے ایلیمنٹ آتے ہیں یہ بتا دو یہ نارمل ایلیمنٹ آتے ہیں چار طریقے کے ایک تین مائی کا ایک چار مائی کا ایک پانچ مائی کا اور ایک آتا ہے اوسا موڈل اور جو لگتے ہیں وہ تین مائی کا کے لگتا ہے اور چار مائی کا کا لگتا ہے اور اوسا موڈل لگتا ہے اب آپ کہو گے سر یہ مائی کا کیا ہے اگر آپ کو ملعب اسٹارٹ کر رہے ہو کام تب اگر آپ کر رہے ہو ریپیرنگ تب تو آپ کو پتا ہوگا دوستو مائی کا کیا ہوتا ہے ویسے میں بتا دو جیسے یہ ایلیمنٹ ہے کس والے روم ہیٹر کا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھو جو آپ کو ڈسپلے پر فوٹو دکھ رہا ہے یہ اس والے روم ہیٹر کا ایلیمنٹ ہے جیسا لگا ہوا دکھ رہا ہوگا آپ کو ویڈیو میں سامنے جو لگا ہوا ہے اس والے روم ہیٹر میں اس کا ایلیمنٹ ہے لیکن یہ دیکھئے یہ کتنے مائی کا تین ون ٹو تھری یہ تین مائی کا ہے یہ اسے مائی کا بولتے ہیں ون ٹو تھری تھری مائی کا کا ہے کسی ہیٹر میں تھری مائی کا کا ہوتا ہے اور کسی ہیٹر میں فور مائی کا کا ہوتا ہے فور کا دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے اس میں چار مائکہ ہیں دوستو ایک مائکہ دو مائکہ تین مائکہ چار مائکہ مطلب جو اس کی کٹنگ ہوتی ہے ہیٹر کی اس کٹنگ کے حساب سے یہ والا ہوتا ہے مائکہ یہ تین مائکہ کا چار مائکہ کا پانچ مائکہ کا بہت کم لگتا ہے اس لئے میں خود اپنی ریپیرنگ کے لئے وہ لے کے نہیں آیا ہوں اور آپ سے بھی یہی کہتا ہوں تین اور چار لے لو اور ایک اور میں دکھاؤں گا دیکھیں یہ والا ہمارے بہت سارے لوگ جو بھائی کام کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی ابھی یہ والا بہت کم لوگوں نے ہی یوز کرا ہوگا یہ والا ایلیمنٹ آپ کو یہ پھیلہ ہوا کیوں ہے اس کی سپرنگ ایسی ہی ہوتی ہے اس والے کی کٹنگ ہے یہ آڑی کٹنگ ہے پتہ یہ کٹنگ کس موڈل میں لگتی ہے اوسع موڈل میں لگتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی اس والے ایلیمنٹ کو نہیں ڈھوڑ پاتے کہاں ملے گا اور اگر مل جاتا ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی سیٹ نہیں کر پاتے پتہ ہی کیوں نہیں سیٹ کر پاتے ہیٹر میں اس ہیٹر میں ایسا فریم ہوتا ہے جس میں سیٹ کرنا ہوتا ہے تو کافی پروبلم ہوتی ہے اسی لئے الیمنٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو پورا فریم بھی مارکٹ میں مل جاتا ہے یہ پورا فریم ہول سیل مارکٹ میں پورا فریم مل جاتا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو جو یہ آئٹم دکھا دیا ہے 3 مائکہ 4 مائکہ اور یہ والا اس کا پرائس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو ہول سیل مارکٹ میں لوگ اگر آپ تو 40 سے 50 روپے کا یہ والا آئیٹم آپ کو مل جاتا ہے 3 مائکہ کا اور جو 4 مائکہ ہے 45 سے 55 روپے کا 4 مائکہ کا مل جاتا ہے آپ کو 45 روپے سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے مطلب جیسی کوالٹی ہے پھر ویسا پرائس ہوتا رہتا ہے کسی کی کوالٹی کیسے مطلب یہ جو یہ مائکہ ہے کسی کسی میں اتنا گھٹیا مائکہ ہوتا ہے لگاتے ٹائم ہی مڑ جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں 45 سے 55 روپے کا 4 مائکہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور 3 مائکے کا 40 سے 50 روپے کا اور جو یہ والا ہے دوستو یہ والا آپ کو ملتا ہے 50 سے 55 سے لے کے 60 65 روپے تک کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت کم سیل ہوتا ہے اور کافی مہنگا ہوتا ہے جلدی ملتا نہیں ہے یہ تو میں نے اس کا ریڈ بتا دیا آپ کسٹمر سے لگانے کے کتنے روپے لیں گے دیکھئے صرف آپ یہ مت سمجھنا کہ میں نے پچاس کا آئٹم بول دیا اس کے ڈیرڑھ سو روپے ہم لیں گے تو آپ یہ سوچ لو فروز بھائی کہہ رہے ہیں ڈیرڑھ سو روپے سو روپے اسٹرہ لے رہے ہیں ایسا مت سوچنا کیونکہ اگر پچاس کا یہ آئٹم ہے اور آپ لگانے کے چارج لے رہے ہیں تو سرویس چارج انکلیوڈ ہے آپ کا اس کے اندر ایسا نہیں ہے صرف ایلیمنٹ کا پیسہ آپ لے رہے ہیں اسے سیل نہیں کر رہے ہیں لگا کے دے رہے ہیں سرویس چارج کبھی کبھی لگانے میں کیا ہوتا ہے مائکہ خراب بھی ہو جاتا ٹوٹ بھی جاتا ہے وہ بھی آپ کو اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہے تو یہ جو یہ والا الیمنٹ ہے یہ کسٹمر کو سرویس کے ساتھ میں لگا کے دیتے ہیں ڈیرڑھ سو روپے کا چار مائکہ والے لگا کے دیتے ہیں ایک سو اسی روپے کا اور یہ والا لگا کے دیتے ہیں ساڑھے تین سو روپے کا یہ کچھ زیادہ ہوتا ہے اور کافی زیادہ محنت لگتی سرویس میں کافی ٹائم لگتا ہے فوٹو میں بھی دیکھ لیجئے کون سے والے ہیٹر میں یہ والا آئٹم لگتا ہے تو یہ آپ نے دیکھا اس والے موڈل کے کسی بھی کمپنی کا ہیٹر کیوں نہ ہو اگر یہ والا موڈل ہے یہ والا الیمنٹ لگے گا اگر آپ یہ الیمنٹ نہیں لگا پاتے کہ دوستو آپ سے نہیں سیٹ ہو پاتا ہے تو آپ کیا کام کریں پورا فریم خرید لیں ایسا یہ جو فریم آپ کو دکھ رہا ہے یہ پورا فریم اس میں سیٹ کر دے وائر کے ساتھ میں آتا ہے ایلیمنٹ لگانے کی کوئی جھنجٹ نہیں بس پورا فریم آتا ہے پورا فریم سیٹ کریں اور آپ کا فرس کلاس چالو ہو جائے گا یہ والا جو پورا فریم ہے کوالٹی جو پتی کی کوالٹی ہوتی ہے اس کے حساب سے آتا ہے ویسے میں اس کا میں یوریس بتا دیتا ہوں آپ کو نورně ایک سو شاٹھ روپے کا ایک سو ستر روپے کا ایک سو اسی روپے کہ دو سو روپے کا اس حساب سے مل جاتا ہے سیلر کیسا ہے ویسے نورنلل اس کا پرائے ساب ایک سو اسی روپے مالن لو پیس ایک سو اسی روپے میں یہ والا الیمنٹ پورا سیٹ آپ کو اویلیبل ہو جاتا ہے اس پرنگ والے الیمنٹ میں نے آپ کو دکھا دئی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں روم ہٹر جو روڈ والے آتے ہیں ہائلوزن والی یہ والا آپ ایلیمنٹ دیکھو اس میں انچ کے حساب سے دو تین سائز کی روڈ آتی ہیں نورمل یہ والی چلتی ہے دوستو اور آپ کو بتاؤ میں یہ جو فوٹو دکھ رہا ہوگا آپ آپ سمجھ گئے ہوگا فوٹو دیکھ کے کس والے روم ہیٹر میں یہ والی روڈ لگتی ہے ہاں اسی والے روم ہیٹر میں یہ والی روڈ لگتی ہے اس کا جو ہول سیل پرائس ہے آپ کو اٹھارہ روپے کی چودہ روپے کی سولہ روپے کی اس حساب سے ملتی ہے پھر آپ آرام سے سیل کر سکتے ہیں اسے پچیس روپے کی تیس روپے کی اگر آپ سیل کرتے ہیں اگر کسٹمر کو لگا کے دیتے ہیں سرویس چارج کے ساتھ میں تو اسے آپ لگا کے دے سکتے ہیں سو روپے کی اکسو بیس روپے کی یہ چیز ہو گئی روڈ کتنے طریقے دیکھیں ایک یہ روڈ ہو گئی ایک طریقے کی دوسری دیکھئے یہ کوارڈس روڈ آتی ہے کوارڈس میں تین سے چار سائز جو نورمل چلتے ہیں بائیس نمبر چوبیس نمبر چھبیس نمبر تین سے چار سائز زیادہ چلتے ہیں یہ کوارڈ سے اس کے اندر سپرنگ ہوتی ہے دوستو اور یہ کام کرتی ہے سپرنگ کے اوپر اس جو ہم سائیڈ میں ادھر ادھر نیوٹن فیس دیتے تب یہ جل جاتی ہے اس کے اندر جو سپرنگ ہوتی ہے اگر یہ ٹوٹ جاتا ہے یہاں سائیڈ سے مالو ہٹ گیا یہ پتھر تو ایسا نہیں اس کے اندر کوئی لکویٹ کوئی گیس نہیں ہوتی کہ یہ کام نہیں کرے گا اگر یہاں سے کریک بھی ہوگی آپ سیٹ کر دو گے تو کام کر جاتا ہے لیکن دوستو جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے باس صحیح سے سیٹ نہیں ہوتا ہے اگر یہ کریک ہوتا ہے تو لمبے لمبے مطلب اس طریقے سے ٹوٹتا ہے کہ ایسا نہیں آتا ہے تو بہت سارے بھائی تو یہ کوارڈز یوز کرتے ہیں اور مارکٹ میں ایک چائنیز کوارڈز آتی یہ والی آپ یہ ایسا بنا ہوتا ہے کہ پلاس سے توڑ کے اسے ارجسٹ کر سکتے ہو اس والی کوارڈز کو اور پھر آپ یوز کر سکتے ہو مطلب ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سائز میں اپنے حساب سے توڑ کے اسے سائز بنا کے اور ارجسٹ کر کے لگا سکتے ہو یہ والی آپ کو مل جاتی ہے چالیس روپے کی پیتالیس روپے کی اس حساب سے ملتی ہے کافی مہنگی ملتی ہے یہ والی اور جو یہ والی قوارڈ سے یہ آپ کو مل جاتی پندرہ روپے کی سولہ روپے کی سترہ روپے کی اب آپ کے دکھاتا ہوں ہائی لوزن آتے ہیں روڈ ہی دکھا دیتا ہوں ہائی لوزن ہیٹر کا نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے ویسے جو آپ کو ڈسپلی پر دکھ رہا ہے یہ والا ہائی لوزن ہیٹر ہے سب سے پہلے میں بھول گیا دکھانا آپ کو کون سے والا ہیٹر میں کواڈس روڈ لگی ہوتی دیکھئے اب جو آپ کو ڈسپلی پر ہیٹر دکھ رہا ہے اس والے میں کواڈس روڈ لگی ہوتی ہے اور اب آپ دیکھئے یہ ہائی لوزن یہ ہائی لوزن ہے ایک پیس میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں ہائی لوزن بیس بائی چوبیس چھبیس یہ زیادہ چلتے ہیں دوستو ہائی لوزن ٹوٹنے کے بعد خراب ہو جاتا ہے دیکھئے دوستو یہ جو ہائی لوزن کے روڈ آپ کو دکھ رہی ہے بہت ہی امپورٹیٹ روڈ ہے پتی والی ہے تھیمبل سائیڈ میں لگے ہوتے ہیں ایک دوسرا موڈل آتا ہائی لوزن کا وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کون سی جادہ لینی آپ کو یہ بھی بتا دوں گا تاکہ آپ نا کنفیوز نہ ہو دوستو دوستو یہ والا موڈل دیکھئے یہ تو بس ایسی ہیٹر میں فساد ہو اور سٹ ہو جاتا ہے آپ کو جو ڈسپلی پر ہائی لوزن ہیٹر دکھ رہا ہے نا اس میں لگا ہوتا ہے اس میں کئی سائز آتے ہیں اس میں بھی دو سے تین سائز آتے ہیں پتی والا کم چلتا ہے لیکن کافی جب ضرورت ہوتی ہے نا تو جلدی ملتا نہیں دوستو تو یہ والا بھی آپ ایک ڈبا یا دو چار پیس ضرور لا کے رکھ لو یہ نارمل ہائی لوزن آپ کو پیتیس روپے کا تیس روپے کا پچیس روپے کا اس حساب سے ہول سیل مارکٹ میں مل جاتا ہے ہائی لوزن دکھا دیئے میں نے آپ کو مطلب روڈ کتے طریقے کی بتا دوں مطلب پاس سے چھے طریقے کی آپ کو روڈ لا کے رکھنی پڑیں گی اور اس کے اندر بھی سائز رکھنے پڑیں گے کئی طریقے کے سائز دیکھئے دوستو یہ دیکھئے یہ آپ کو جو ڈسپلے پر ہیٹر دکھ رہا ہے اس والے ہیٹر کا یہ سوچ ہے دوستو یہ تھری سٹیپ سوچ ہوتا ہے اور یہ سوچ آپ کو ہول سیل میں مل جاتا ہے صرف چھبیس روپے کا پچیس روپے کا ستائیس روپے کا تیس روپے کا جیسی ہے قوالٹی ویس سوچ ہوتا ہے سوچ رو اللہ سوچ هو بلوو بلوڑ والے رو میٹر میں دatin 2021 سوچ بعد، قال ، سو بلوڑ پر سوچ儿 روپے کا سروس چارچ کے ساتھ میں اگر آپ سیل کرتے ہیں تو بلوڑ دکھن命 جے سوچ میں دیکھا ہے اور lug Florida Jelly ہے، جس کی ہے سوچ میں نے دکھایا بھی اور جس وائل ہیٹر میں یہ والے ایلیمنٹ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سپرنگ والے تین مائے کا چار مائے کا اس میں ایسی موٹر لگی ہوتی ان یہ والی موٹر اس ایٹر کا مین پارٹ ہوتا ہے یہ والا موٹر یہ جو موٹر ہے یہ اب اگر ہالسل میں خریدتے ہیں نا دوستو تو یہ موٹر آپ کو ہالسل میں مل جاتی ہے اس سرف اوہ دو سو بیس روپے کی دو سو تیس روپے کی جیسی کاالیٹی ہے موٹر کی کوپر کی بتا رہا ہوں میں ایلمونیم کا ریٹ نہیں بتا رہا اگر آپ ایلمونیم میں لیتے ہو تو اور سستہ مل جاتا ہے آپ کو اس کے بعد میں اس کے اوپر ایک فین لگتا ہے فین کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے یہ والا فین یہ فین اسی کے اوپر لگتا ہے اس والی موٹر کے اوپر یہ فین لگتا ہے اور اس والے ہیٹر میں جو کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا اس والے ہیٹر میں یہ فین لگتا ہے یہ فین آپ کو بارہ روپے کا تیرہ روپے کا چودہ روپے کا سولہ روپے کا بیس روپے کا کوالٹی کے حساب سے مل جاتا ہے کسٹمر کو آپ اسی روپے کا ستر روپے کا سو روپے کا سروش چارج کے ساتھ مل لگا سکتے ہو یہ آپ کو میں نے موٹر دکھا دی دوستو اب یہ والی موٹر آپ کو ہوگئے فروز بھائی یہ والی موٹر کون سی اس کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھئے آپ کو میں نے ایلیمنٹ تو دکھایا اب آپ کو بتاتا ہوں میں یہ جو پلاسٹک کا بلوور ہوتا ہے جس میں سے ہوا فیکتا ہے اس ٹیم بہت زیادہ چلتے ہیں آن لائن بھی اور آف لائن بھی پلاسٹک کے بلوور اس میں نارمل یہی والی موٹر لگی ہوتی ہے یہ جو نارمل آپ موٹر دیکھ رہے ہیں یہ پلاسٹک کے بلوور میں لگی ہوتی ہے اور اس کا پرائز بتا دیتا ہے اگر آپ ہول سیل میں لیتے ہیں تو اکسو ساٹھ روپے کی اکسو ستر روپے کی اس حساب سے آپ کو فل کوپر میں مل جاتی ہے اکسو ساٹھ روپے کی اکسو ستر روپے کی پھر آپ اپنے حساب سے کسٹمر کو سیل کر سکتے ہیں یہ موٹر کے اوپر یہ والا بلیٹ لگتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اس والی موٹر کے اوپر یہ والا بلیٹ لگتا ہے ویسے ہی اس والی موٹر کے اوپر دوستو یہ والا بلیٹ ہمارا لگ جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوسرا آئٹم دیکھئے دوستو جس روم ہیٹر کو میں نے بھی دکھایا تھا آپ کو کس میں یہ والا موٹر لگتا ہے اسی میں یہ سوچ لگتا ہے یہ والا سوچ خراب ہوتا تو جلدی ملتا نہیں ہے تو دو چار پیس ضرور خرید کے رکھ لینا یہ سوچ یہ سوچ جو ہے تین پتی میں ہیں تین پنوں میں یہ والا سوچ دوستو تین پنوں میں اس میں ایک آتا ہے پانچ پن کا سوچ مطلب دو سے تین طریقے کے سوچ آتے ہیں تو آپ سارے خرید کے رکھیں دیکھئے یہ والا تین پن ادھر ہے اور دو پن ادھر ہے یہ پانچ پن کا ہے یہ تین پن کا ہے تو اس طریقے سے دو تین موڈل آتے ہیں اس کے اندھر تو یہ آپ دو دو تین تین پیس سوچ جرور خرید کے رکھ لیں یہ سوچ آپ کو مل جاتا ہے پچیس روپے کا تیس روپے کا ہول سیل میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھرمو اسٹیٹ جس والے روم ہیٹر کو میں نے ابھی دکھایا تھا جس میں یہ موٹر لگتی ہے یہ والا فیل لگتا ہے اور یہ والا ایلیمنٹ لگتا ہے دوستو اور یہ والا سوچ لگتا ہے اسی میں دوستو یہ والا تھرمو اسٹیٹ بھی لگا ہوتا ہے یہ تھرمو اسٹیٹ آپ کو ہول سیل میں لیتے ہیں تو بارہ روپے کا تیرہ روپے کا پندرہ روپے کا مل جاتا ہے کہیں کہیں پھر آپ کو گیارہ کا اور دس کا بھی مل جائے گا کیسی کوالیٹی اس کے اوپر ریٹ ڈیپینڈ ہوتے ہیں پھر آپ کسٹمر کو یہ والا تھرمو اسٹیٹ لگا کے دے سکتے ہیں اسی روپے کا سو کا ایک سو بیس روپے کا سروش شارج کے ساتھ میں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ والا سوچ یہ سوچ دیکھئے بہت جیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ والا سوچ یہ سوچ دیکھئے اگر روم ہیٹر کا آپ کام کرتے ہو نا دوستو یہ سوچ یہ سوچ آپ سمجھ نہیں پاؤ گے میں آپ کو ہیٹر دکھا رہا ہوں اس دسپلی پر جو آپ کو ہیٹر اسٹم دک دیا ہوگا اس والے ہیٹر کا یہ والا سوچ ہے اور یہ والا سوچ دوستو اس میں لگتا ہے جس میں یہ ہائیلوزن والی روڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی ہائیلوزن موڈل یہ والی روڈ جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ہائیلوزن والی یہ ٹوٹتے ہی خراب ہو جاتی بہت نازوک ہوتی ہے تو یہ والی جو روڈ ہوتی ہے یہ روڈ جس میں لگی ہوتی جس ہیٹر میں اس میں یہ سوچ لگا ہوتا ہے اندر کی طرف یہ سوچ ہوتا ہے اوپر سے تو کور ہوتا ہے اس کا تو آپ کو دکھتا نہیں ہے لیکن اندر یہ ہائیلوجن موڈل ہیٹر کا یہ والا سوچ لگا ہوتا ہے اور جو کواڈس کا آپ نے دیکھا ہوگا دوستو کواڈس والا ہیٹر جو میں نے دکھا ہے تو جس میں یہ کواڈس روڈ لگی ہوتی ہے اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سے سوچ لگے ہوتے ہیں بارہ روپے کا تیرہ روپے کا اچھی کولیٹی کا یہ والا سوچ دوستو آپ کو مل جاتا ہے ہول سیل میں اور آپ کسٹمر سے آرام سے اسی سے سو روپے سرویس چارچ کے ساتھ میں لگانے کے لے سکتے ہو اور یہ دیکھیں یہ جو سوچ میں نے ابھی آپ کو دکھائیں اس کا پرائز بتا دیتا ہوں یہ سوچ آپ کو ملتا ہے پچیس روپے کا تیس روپے کا ہول سیل میں جیسی کوالیٹی ویسے جو میں یہ کوالیٹی دکھا رہا ہوں یہ آپ کو اٹھائیس سے تیس روپے میں مل جائے گا بیسٹ کوالیٹی سوچ ہے سوچ ہمارے پاس بچا ہے یہ جو کوارٹس والا ہیٹر ہوتا ہے یہ والی روڈ کا میں نے جو ہیٹر دکھایا بھی آپ کو جو ڈسپلے پر دکھ رہا ہے اس میں یہ والا سوچ لگا ہوتا ہے ہیٹر کے بیک سائیڈ میں تلی میں لگا ہوتا ہے پتہ کیوں اسے سیفٹی سوچ بھی بولتے ہیں پوس سوچ اور سیفٹی سوچ بھی بولتے ہیں جب یہ ہیٹر کو ہم سیدھا رکھتے ہیں تو یہ پوس ہو جاتا اس طریقے سے اور ہمارا ہیٹر کام کرنے لگتا ہے اگر کسی بچے سے کسی سے ہیٹر ہمارا گر جاتا ہے تو یہ سوچ ایسے ہو جاتا باہر آ جاتا ہے اور ہمارا ہیٹر بند ہو جاتا گرنے کے بعد میں آپ نے کافی بار یہ چیز نوٹس کرا ہوگا کسی بھی ہیٹر میں کیونکہ سابی ہیٹروں میں نیچے پوس سوچ لگا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ سارا روم ہیٹر کا سامان میں نے آپ کو دکھا دیا دوستو اگر آپ چاہو تو یہ مال خرید سکتے ہو رود خریدو اسپرنگ خریدتے ہو آپ یہ پر خریدتے ہو ہائلوزن خریدت تو ایسی جگہ سے خریدو اپنے پاس کی مارکٹ سے خریدو تاکہ یہ سیبٹی سے آ جائے کیونکہ بہت جیادہ نازک ہوتا ہے کہیں دور سےขرید ہوگئے تو گرتے ہی ٹوٹ سکتا ہے یہ آئٹم تو یہ سارا آئٹم دوستو اس میں بہت سارا آئٹم ہے جو آپ اپنے پاس کی مارکٹ سے خرید ہوگے تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ آئٹم آپ وہی سے خرید ہو آپ بتائیں دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل فیروز الیکٹیکل کو جرور سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر ایسی ہی انفورمیٹی اور نالجیور ویڈیو ملتی رہتی ہیں چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ میں